لفظ میٹرکس کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ جی ہاں میٹرکس وہی جو کہ آج کل ریبورٹس بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل نیوچیل اکیڈمی جیمز جوزپ سیلویسٹر جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیومیٹری کے ایک بہت بڑے پرفیسر رہی ہیں یہ تین سپتمبر اٹھان سو چودہ میں پیدا ہوئے اور پندرہ مارچ اٹھان سو ستانوے میں انہوں نے وفات پائی یہ ایک انگلیش میتھمیٹیشن ہے ان دہ ہاف اوف نائنٹین سینچری پرفیسر ایردہ جونز ہاپکنز یونیورسٹی یہ جونز ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک بہت ہی بڑے پرفیسر رہے اور اسی نائنٹین سینچری میں یہ فاؤنڈر آف دا امیریکن جرنل آف میتھمیٹکس بنے اپنی وفات کے وقت یہ اکسفائیڈ یونیورسٹی کے پرفیسر تھے اور اس کا حصہ تھے برن ان لندن انگلینڈ انگلینڈ کے شہر لندن میں پیدا ہوئے اس فادرز اس ابراہیم جوزپ آ جیوش مرچنٹ ان کا باپ ابراہیم تھا ان 1844 جی جی جوزپ وز ہائیڈ بائی اکویٹی اینڈ لا لائف اشورنس سوسائیٹی فار وچھ ہی ڈیویلپڈ سکسیسفل ایک چوڑیل موڈلز اینڈ سرڈ ایز ڈی فیکٹو سی او اپوزیشن ڈیٹ ریکوائیڈ اللہ ڈگڑی آرثر کیلے میٹرکس تھیوری کلائبوریشن آرثر کیلے اور جی جی جوزپ اکٹھے ملے 1844 میں انہوں نے میٹرکس تھیوری پہ کام کیا اور 1878 میں یہ امریکن جنرل آف میٹھمیٹکس پائے گئے اسی کے ساتھ بتایا جائے کہ سیل ویسٹر ڈائیڈ ایڈ فائیف ہائیڈ فورڈ سرکریٹ لندن اون 15 مارچ 1897 اور آج یہ سرکریٹ لندن میں ایسی ہے اور دا ویڈ میٹرکس واز فرسٹلی یوزڈ بائی جی جی سیل ویسٹر اور اسی کے ساتھ ہمیں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگہبان اپنا خیار لکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی چینل پر موسیقی موسیقی موسیقی